ایک انگریزی مقولہ ہے gratitude is attitude یعنی جو جس شخص کے اندر شکر کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کا attitude جو ہے وہ مثالی ہے اس کو قرآن نے اس اصول کو بیان فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَا يَشْكُرُن نَاسْ لَا يَشْكُرُ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اس کی بنیاد جو اس وقت ایک مثالی attitude کی بنیاد جو دنیا پیش کر رہی ہے وہ اس کی بنیادی طور پر قرآن نے پیش کی ہے کہ نعمتوں میں اضافے کے لیے جو attitude ہے وہ تشکرانہ attitude ہو انگریزی میں کہتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی یہ there are three magic words ایک ہے thanks ایک ہے hello اور ایک ہے sorry یعنی کسی کو greet کرنا ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم على المسلم خمس کہ پانچ چیزوں کا حق دوسرے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے اور اس میں پہلا حق ہے کہ رد السلام کہ اگر کوئی آپ کو greet کرے تو آپ اس کے مقابلے میں اس کو greet کریں یعنی سلام کو سلام کے ذریعے سے greet کریں سلام کا مطلب کیا ہے سلام کا مطلب سلامتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو سنت کے مطابق جب سلام کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ یہ اہد کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور میری طرف سے ہر قسم کے شر سے تم سلامت ہو نہ میں تمہاری غیبت کروں گا نہ تمہارے عزت کی دجیہ اڑاؤں گا نہ میں تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچاؤں گا نہ میں تمہارے خلاف کوئی بات کروں گا نہ کوئی ایکشن لوں گا یہ ہمارا بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں السلام و علیکم سامنے سے وہ کہتا ہے و علیکم السلام میرے بھائی میری طرف سے بھی تم سلامتی میں ہو میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا لیکن پریکٹیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں پھر دوسرا جو میجک ورڈ ہے وہ ہے تھانکس یعنی شکریہ کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کے ریٹرن میں اس کا شکریہ ادا کریں جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں کہ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں تو یہ قسم کی دعا بھی ہے اور تیسرا جو ہے وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی کو مان کر اس پر پشیما ہو جائیں اور سوری کر لیں انسانیت اور شیطانیت میں یہی فرق ہے کہ انسان وہ ہے اگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو فوراً نادم ہو اور پشیما ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو مان کر اس پر ندامت اختیار کر لے اس بندے سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگے آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی اور اس پر انہوں نے پشیماعنی کا اظہار کیا ندامت کیا تو وہ انسان اور دوسرے طرف ابلیس تھا اس نے بھی غلطی کی آج تک وہ اپنی غلطی پہ اڑا ہوا ہے اور اپنی غلطی مان نہیں رہا تو شیطان بن گیا تو انسانیت اور شیطانیت میں ایک بار ایک سفر کیے ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطی کوئی غلطی کسی سے ہو جائے یا کر لے تو فورا ندامت کر کے اس پر معافی مانگ لے تو یہ انسانیت کے درجہ میں آئے گا اور اگر اس پر اکڑ جائے اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے اور لیم ایکسکیوز دینا شروع کر دے تو پھر وہ شیطانیت کی صفت ہے یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے طور پر فرمایا اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا ہم اکثر اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی کے طبیعت خراب ہوتی ہے ان سے پوچھ لیں کہ بھی رات کیسے گزری یا نہیں پوچھو ساری رات نہیں سو سکا سر میں درد تھا سردرد سے پھٹا جا رہا تھا حرام ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نے آرام کیا ہو لیکن سردرد یا ایک گھنٹے کے لیے ہوگا آدھے گھنٹے کے لیے ہوگا یا دو گھنٹے کے لیے ہوگا شاید چار پانچ گھنٹے اس نے نین کر لی ہو لیکن اس کو وہ ایسی ناشکری والے اٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے کہ الامان والحفیظ اگر آپ کسی خاتون سے پوچھ لیں کہ کل رات نین اچھی کی اس کی آٹھ نو گھنٹوں پر لیکن بچے نے ایک گھنٹہ اس کو تنگ کیا ہوگا آدھا گھنٹہ اس نے تنگ کیا ہوگا باقی تو خراتے لے کر سو رہی ہوں گی ماشاءاللہ میری بہن لیکن پھر بھی کہتے کہ ساری رات نہیں سو سکے تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی باقی زندگی اس پر رفلیکٹ ہوتی ہے یعنی اثر انداز ہوتی ہے یہ عادتیں ہماری زندگی پر تو ہمیں چاہیے کہ شکریہ دا کریں اسی طرح آس پاس کے یہ جو تری میجک ورڈز ہیں سوری، تھانکس اور ہیلو تو ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہ بالکل اسلامی اخلاقیات کے عین مطابق ہیں اور اس کی بنیاد ہمیں ملتی ہے اسلام کے اندر کہ اپنے ایٹیٹیوٹ کو ہم پوزیٹیو بنائیں جو اپنا رویہ ہے اس کو ہم مصبت رکھیں اور منفی رویہوں کو خیر بات کہہ دیں ان کو ٹاٹا کہہ دیں بائی بائی کہہ دیں یہ اگر ہم اپنی زبان کو میٹھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد انشاءاللہ بہتر ہوگا ہمارے لئے اور اگر زبان کو کڑوا رکھیں گے تو شاید ہم اپنے بہترین دوستوں کو بھی کھو دیں زبان میٹھی ہوگی تو شاید پرائی بھی اپنے بن جائیں اور اگر زبان کڑوی ہوگی تو شاید اپنے بھی پرائی بن جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ بلکل قریب ووش کہاتے ہیں دو اگنیوں کو ایسا فرمایا کہ جن کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیں اپنی زبان کو بہتر رکھیں اپنے دل کو لوگوں کی جو بدنیتی ہے اس سے خالی کر دیں الدینو النسیحہ میرے نبی نے فرمایا کہ دین یہ خیرخواہی ہے اللہ کے لئے خیرخواہی نہیں اللہ کے ساتھ اخلاص رسول کے ساتھ اخلاص اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ اخلاص اور خیرخواہی اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اخلاص اور خیرخواہی یہ دین کا پورا فلسفہ اور دین کا پورا مجموعہ ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ جو اہم جز ایک سیگمنٹ ہے وہ اخلاقیات کا ہے اپنے اخلاقیات کو بہتر بنا لیں اور اس کی ابتداء ہم آج ہی سے کریں www.tasquran.com